السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد محترم حضرت و خواتین حمدللہ والصلاة اور درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ہم دعاگو ہیں کہ وہ ہماری اس حاضری اور شرکت کو جو کہ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے کے نام اور کام پر ہے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے نوازے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قحف کی بہت ساری آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جان لیا ہے اور آج بھی انشاءاللہ سورہ قحف کی مزید چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں سورہ قحف کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 49 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے لیا تھا اس کا پلاصہ یہ ہے کہ سورہ قحف کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی کہ یہ دنیا کی زندگی پانی کے مانند ہے جس پانی کو اللہ آسمان سے اتارتا ہے اور اس سے زمین کے نباتات پیڑ پودے کھیتیاں فصلیں سب سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں کھل اٹھتے ہیں اور خوب پیداوار ہوتی ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ سارے پودے خوشک ہو جاتے ہیں اور بھوس بن جاتے ہیں پھر ان کو ہوایں جدر چاہتی ہیں اُرائے پھرتی ہیں اسی طرح سے یہ دنیا کی زندگی ہے کہ ابھی خوب ہمیں آباد اور ہری بھری نظر آتی ہے ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس طرح سے وہ پودوں کو خوشک کر دینے پر اور فنا کر دینے پر قادر ہے اسی طرح سے اللہ اس دنیا کی زندگی کو بھی فنا کرنے پر قادر ہے آیت نمبر 46 میں یہ فرمایا کہ مال و دولت اور آل و اولاد یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور یہ چند روزہ ہیں جب دنیا ہی فنا ہو جائے گی تو دنیا کی یہ نعمتیں بھی فنا ہو جائیں گی اصل جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیک عامال ہیں جن کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین دے گا عجر و ثواب سے نوازے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اصل سرمایہ ہے آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نعمتیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عامال کو انجام دیں آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بعض احوال کا ذکر کیا ہے کہ پہاروں کو چلا دیا جائے گا اور زمین چٹی المیدان بن جائے گی اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا اور کسی کو نہیں چھوڑے گا یعنی سب اللہ کی روبرو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اپنا حساب کتاب دیں گے جزا اور سزا پائیں گے حیرت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمام لوگ سب بستہ کھڑے ہوں گے اور اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ اسی طرح سے اللہ کے حضور آ جائیں گے جس طرح سے وہ دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے تھے دنیا میں انسان اکیلہ اور تنہا آیا تھا اور جب وہ آیا تھا تو اس کے ساتھ مال اسباب دنیاوی سادو سامان گھر والے ارشداء کوئی نہیں تھا اسی طریقے سے قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے عمل کا جواب دے ہوگا اور ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا ہر شخص اپنا حساب دے گا لیکن افسوس کہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوگا وہ بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اپنے عمال کا حساب دیں گے آیت نمبر 49 میں مجرمین کے کیا احوال ہوں گے قیامت کے دن ان میں سے بعض کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو مجرمین رہے ہوں گے دنیا میں جو ایمان نہیں لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کیا ہوگا وہ قیامت کے دن جب انہیں ان کا عمال نامہ دیا جائے گا تو خوف زدہ ہوں گے اور بڑی گھبراہٹ میں ہوں گے اور اس دن عارضو اور تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمارا عامان نامہ ہمیں نہ دیا جاتا اس اس میں ہماری تمام بری کارستانی درج ہیں ہماری کسی بھی برائی اور گناہ کو اس کتاب نے نہیں چھوڑا ہے تو اپنا تمام عمل وہ اپنے سامنے پائیں گے اور اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہیں دے گا اور کسی کی نیکی کو اللہ ظالہ ضائع نہیں کرے گا اور عجل سواب سے محروم نہیں کرے گا آج کا در شروع ہوگا سورة قحف کی آیت نمبر پچاس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذ قُل اللہ لِلْمَلَائِكَةِ اسجُجُدُوا لِآدَم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس كَانَ مِنَ الْجِن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بِعْسَلِ الظَّالِمِينَ بدلَ یہ سورة قحف کی آیت نمبر پچاس ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے وَ مِنْسْ عَوْرِ إِذْ مِنْسْ جَبْ قُلْنَا مِنْسْ ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةَ مِنْسْ فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے یعنی ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کیا اسجدو لی آدم اسجدو منس سجدہ کرو لی آدم منس آدم کو اسجدو لی آدم آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس فسجدو منس تو سب نے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے جن کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا وہ جنات میں سے تھا کانا منس تھا من الجنس من جنوں میں سے کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا سب کے چانا منگی ففسق families جنس اس نے نا فرمانی کی اوگ stealth حکم کی امر اس نے نا فرمانی کی وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا فَسَقَ مِنس نکل گیا اَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے اطاعت سے نکل گیا اس کے بعد اللہ حب العالمین نے فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ کیا پھر بھی تم لوگ اسے اور اس کی اولاد کو اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي کیا پھر بھی تم لوگ اس کو یعنی ابلیس کو اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو اپنا دوست بناوگے میرے علاوہ میرے سوا اپنا دوست بناوگے اللہ حب العالمین نے انسانوں سے یہاں پر کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ابلیس اللہ کا نافرمان نکلا اس نے نافرمانی کی اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا باوجود اس کے تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو کہ اپنا دوست بناوگے حالانکہ اس نے تمہارے رب کی فرما برداری نہیں کی اس نے تمہارے باپ آدم کو سجدہ تکریم نہیں کیا تو کیا پھر بھی تم اس ابلیس شیطان کو اور اس کی ذریت کو اس کی نسل کو اس کے اولاد کو جو بہت سارے شیعتین ہوں گے ان کو اپنا دوست بناتے ہو اپنا ساتھی بناتے ہو اور اپنا پیشوہ بناتے ہو تم ان کے نقش قدم پر چلتے ہو تم ان کی باتیں مانتے ہو تم ان کے راستے پر آتے ہو تم ان کی پیروی کرتے ہو تو یہی فرمایا اَفَتَتْتَخِذُونَهُ اَمِنسْ کیا فَ تو پس تَتْتَخِذُونَ بناتے ہو تم ہو اس کو وَذُرْرِيَتَهُ اور اس کی ذُرْرِيَتْ کو اَوْلِيَاءَ جَمَعْهِ وَلِيَكِ مِنسْ دوست دوست بناتے ہو مِن دونی میرے علاوہ اللہ حب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس شیطان اور اس کی ذُرْرِيَتْ کو اپنا دوست بناتے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ کو دوست بناتے میری بات مانتے میرا کہا مانتے اور میرے بتاہ ہوئے راستے پر چلتے میرے حکم کی تعمیل کرتے میرے رسولوں کی پیروی کرتے تو تم نے مجھے چھوڑ کر شیطان ابلیس اور اس کے ساتھیوں اور اس کی اہراد کو تم نے اپنا دوست بنا لیا دونی یعنی میرے سوا وَهُمْ لَكُمْ عَدُو حَالَكَ وہ تمہارے دشمن ہیں وَهُمْ وَمِنس یہاں پر حَالَكَ هُمْ وَوْ یعنی ابلیس شیطان اور اس کی اولاد یہ سب لَكُمْ تمہارے عَدُو دشمن ہیں عَدُو مِنس دشمن حَالَكَ وہ سب تمہارے دشمن ہیں وہ تم سے دشمنی کرتے ہیں سب سے بڑا دشمن اے انسانو تمہارا ابلیس شیطان اور اس کی اولاد ہے سب سے بڑا دشمن ہیں وہ اپنے رب کا بھی سب سے بڑا نافرمان ہے اور تم انسانو کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے تو باوجود اس کے کہ وہ تمہارے رب کا نافرمان ہے اور خود تمہارا دشمن ہے تم اس کی ابلیس کی اور چاہتے ہیں ہمیشہ تمہیں ضرر اور نفصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے ہمیشہ تمہارے خسارے کے درپے ہوتے ہیں تمہیں کوئی شر پہنچے کوئی برائی پہنچے تمہارا نفصان ہوں یہی وہ چاہتے ہیں اس کے باوجود تم ان سے دوستی کرتے ہو شیطان اور اس کی لِلزالیمین بدل بِعصہ بہت ہی بُرا ہے بِعصہ کیا ہی بُرا ہے بہت ہی بُرا ہے لِلزالیمین بدل ظالموں کے لیے بدل لِلزالیمین مِنس ظالموں کے لیے بدل بدل ظالموں کے لیے بہت بُرا بدل بِعصہ لِلزالیمین بدل ظالموں کا بہت بُرا بدل ظالمین سے مراد یہاں پر وہی جو شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آنے والے ہیں جو اللہ رب العالمین کی دوستی کو چھوڑ کر شیطانوں کی دوستی اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں ان کو ظالم کہا گیا ہے تو کہا کہ ان کے لئے بدل بہت برا ہے یعنی بدل کیوں کہا؟ یعنی بدل اس لئے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کو اپنا دوست بناتے اللہ سے دوستی کرتے اور اللہ کے اطلاع تو فرما برداری کرتے اس کے بجائے اس کے بدلے میں انسانوں نے شیطان ابلیس اور اس کی ذریعت کو اپنا دوست بنا لیا تو اس لئے کہا بہت برا متبادل ہے اللہ کو دوست بنانے کے بدلے اور اس کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا تو یہ بہت برا بدل ہے متبادل ہے بہت برا آپشن ہے جو اچھا آپشن تھا اللہ کو دوست بنانا اس کو چھوڑ کر برا آپشن انہوں نے اختیار کیا شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا تو اسی کا بیان ہے اس آیت نمبر پچاس کے اندر اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی نافرمانی اور کفرو سرکشی کا بنیادی سبب ہے انسان اپنے رب کی نافرمانی پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے کیوں کفرو سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اس کی بنیادی وجہ شیطان کی بات ماننا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جانا ہے شیطان کے راستے پر چلنا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا اور تمام انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ حب العالمین کا سب سے بڑا نافرمان بھی ابلیس اور شیطان ہیں اس لیے ابلیس اور شیطانوں کی اطاعت و فرما برداری دنیا اور آخرت میں انسان کی ہر نامرادی کا سبب ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانوں کی مخالفت اور اس سے دشمنی انسانوں کے ہر خیر و فلح کا ذریعہ ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے سورہ قحف کی آیت نمبر پچاس سے اس آیت میں اللہ حب العالمین نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ جب حکم ہوا فرشتوں کو تو سب نے سجدہ کیا حکم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے آدم علیہ السلام کی تقریم نہیں کی اللہ حب العالمین کا حکم نہیں مانا اس کا بیان ہے اور پھر اس میں اس بات کا بیان ہے اللہ حب العالمین نے انسانوں کے حال پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ انسان کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ وہ اسی کی پیروی کرنے لگا ہے جو کہ اس کے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن ٹھیرا خود اس کا دشمن ٹھیرا اور رب کا نافرمان نکلا تو انسان کتنا عجیب ہے اس کا معاملہ کہ وہ اسی کی پیچھے پڑا ہوا ہے اسی کو دوست بنائے ہوا ہے شیطان کو جبکہ اپنے رب اللہ حب العالمین کی دوستی کو اس نے چھوڑ رکھا ہے تو اس پر اللہ حب العالمین نے حیرت کا اظہار کیا ہے تعجب کا اظہار کیا ہے اور آخر میں فرمایا کہ ایسے کرنے والے لوگ ظالم ہیں اور ظالموں نے بہت ہی بڑا بدل اور آپشن اختیار کیا ہے اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان اور شیطانوں کی دوستی کو اختیار کیا ہے اس قرآنی آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ابلیس شیطان جو تھا وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جنات میں سے تھا وہ جنوں میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا اس لئے کہ صاف اس آیت میں ہے کانا من الجن کہ ابلیس جن میں سے تھا تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس شیطان تھا جن تھا اور ابلیس فرشتہ نہیں تھا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا بعد میں وہ شیطان بن گیا ایسا نہیں ہے وہ فرشتہ کبھی نہیں تھا تو سوال یہ ہے کہ حکم تو ہوا فرشتوں کو تو ابلیس کے بارے میں کیوں کہا کہ اس نے حکم کو نہیں مانا اور سزدہ نہیں کیا آدم کو جبکہ اس کو حکم ہی نہیں تھا جب وہ فرشتہ ہی نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اصلا تو وہ جنوں میں سے تھا لیکن حکم فرشتوں میں اس کا شمال اس طور پر ہوتا تھا کہ وہ فرشتوں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور فرشتوں کی مجلس میں ہوا کرتا تھا تو اس لیے جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا اور یہ کہنا کہ صرف فرشتوں کو حکم تھا ابلیس کو حکم نہیں تھا ایسا نہیں ہے ابلیس کو بھی حکم تھا تب ہی تو اس نے نافرمانی کی اور اس قرآن میں تو صاف لفظوں میں آیا ہے مَا مَنَعَكَ اللہ رب العالمین نے ابلیس کے بارے میں کہا یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی حکم تھا اور ابلیس کو بھی حکم تھا فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی آدم علیہ السلام کو بطور تحیہ اور تقریم کے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کر دیا اور نافرمان نکلا اور فاصل کو فاجر ہو گیا یہاں پر جو ہے ایک بات بتانا اور جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام کے انتر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام کام ہے یہ پچھلی شریعت میں تھا اللہ کے علاوہ کسی کو کسی اہم شخصیت کو بطور تقریم اور تعظیم کے سجدہ کرنا یہ جائز تھا جیسا کہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سورت چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا یعنی ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ پچھلی شریعت میں جائز رہا ہوگا یا جائز تھا لیکن ہماری جو شریعت ہے شریعت اسلامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد اب کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے کوئی بھی بری سے بری شخصیت کو وہ سجدہ کا مستحق نہیں ہے نہ عبادت کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے گا اور نہیں تعظیم و تقریم کے طور پر اللہ کے سواء کسی اور کو سجدہ کیا جائے گا اللہ کے بعد سب سے عالی شخصیت حالانکہ اس طرح کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی تمام مخلوقات میں سب سے اونچی ہستی اور شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن آپ نے بھی کسی کو اپنا سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے نہ عبادت کے طور پر نہ تعظیم و تقریم کے طور پر اگر یہ جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جاتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا نہ صحابہ اکرام نے آپ کو سجدہ کیا کیونکہ یہ منع ہے اسلام کے اندر اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے لئے کسی اور کے لئے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے لیکن چونکہ یہ جائز نہیں ہے اس لئے عورت کا بھی اپنے شہر کو سجدہ کرنا یہ روا نہیں ہے آیت نمبر ففٹی ون ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مَا أَشْحَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَضُودَا سورة قحف کی آیت نمبر اکیابن ففٹی ون جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ کیا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے مَا أَشْحَدْتُهُمْ میں نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا میں نے انہیں موجود نہیں رکھا تھا یا میں نے انہیں گوہ نہیں بنایا تھا مَا مِنسْ نَحِنْ اَشْحَدْتُهُمْ حَاضِرْ کیا تھا موجود رکھا تھا گوہ بنایا تھا ہم ان کو یعنی ابلیس اور اس کی ضروریت کو ابلیس اور اس کی ضروریت کو جو پچھلی آیت میں بیان آیا ہے کہ انسان ابلیس اور اس کی ضروریت سے دوستی کیے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو یعنی ابلیس اور اس کی اولاد کو حاضر نہیں کیا تھا موجود نہیں رکھا تھا گوہ نہیں بنایا تھا کب کب خلق سماوات والارد آسمان اور زمین کی پیدائش پر آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت یعنی جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت میں نے ابلیس اور اس کی اولاد کو اس پر گوہ نہیں بنایا اور اس پر انہیں حاضر نہیں کیا موجود نہیں رکھا یعنی ایسا نہیں کہ ان کی حاضری میں ان کی موجودگی میں اور ان کے گوہ رہتے ہوئے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہو ایسا ہرگز نہیں ہے میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا میں نے گوہ نہیں بنایا میں نے ان کی موجودگی میں زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم اور نا خود انہی کی پیدائش کے وقت وَلَا اور نا خَلْقَ أَنفُسِهِم خود ان کی اپنی پیدائش کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابلیس اور ان کی اولاد کی پیدائش کے وقت بھی خود ان کو گوہ نہیں بنایا اور ان کو حاضر اور موجود نہیں رکھا کیا مطلب اس کا مطلب اللہ عبو العالمین یہ فرما رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسانوں کا عجب حال ہے کہ انسانوں نے میرے ساتھ ابلیس شیطان اور اس کی ذریعت کو اولاد کو شریک بنا رکھا ہے میری اطاعت و فرما برداری میں میری عبادت و بندگی میں ابلیس اور اس کے ساتھی شیطانوں کو شریک بنا رکھا ہے ہونا یہ چاہیے کہ انسان صرف میری عبادت کرتا صرف میری بندگی کرتا صرف میری اطاعت و فرما برداری کرتا لیکن اس کا حال یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر اس نے ابلیس شیطان اور اس کے ساتھی شیطانوں کی بھی عبادت بندگی اور اطاعت و فرما برداری شروع کر دی ایسا کیوں کیا انسانوں نے ایسا انسانوں نے کیوں کیا وہ اس لائق ہے کیا ابلیس اور اس کے ساتھی اس کے مستحق ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ جب زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا تو ہم نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا ابلیس اور اس کے ساتھی شیطانوں سے بلکہ اس وقت وہ لوگ خود موجود بھی نہیں تھے خود پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ تو تھے ہی نہیں ان کا وجود ہی نہیں تھا جب میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین یہاں پر تعجب اور خیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ انسان کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ شیطان ابلیس اور اس کو ساتھی وں کو شریف کرتا اتعاط بندگی میں آگے فرمایا وما کنتو متخذ المظلین عزدہ اور میں نہیں تھا بنانے والا گمراہ کو مددگار وما کنتو اور میں نہیں تھا متخذ بنانے والا المظلین گمراہ کو عزودہ دست و بازو کے معنی میں ہوتا ہے مددگار کے معنی میں ہوتا ہے معاون کے معنی میں ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آجز اور کمزور نہیں کہ مجھے کسی کی مدد کسی کی مشورے کی ضرورت پڑتی آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت یا جو پوری کائنات ہے مخلوقات ہے اس کی پیدائش کے وقت یا اس کی پیدائش میں اس کی تدبیر میں اور ساری جو تربیت ہے ہمیں نے سب کو پیدا کیا اور ہم ہمیں سب کی پرورش کر رہے ہیں اور ہمیں نے سب کے لئے انتظام کیا ہے تو میں اتنا عاجز بے بس مجبور اور کمزور نہیں کہ میں کسی اور سے اس بارے میں مشورہ لیتا کسی اور کو اس پر گواہ بناتا یا کسی کی موجودگی میں یہ سب کام کرتا میں تو بینیاز ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور سے یہ جو کمراہ ہیں ابلیس اور اس کے ساتھ ہی شیطان یہ تو کمراہ ہیں اور کمراہ کرنے والے ہیں یہ خود بھی کمراہ ہیں اور لوگوں کو کمراہ کرنے والے ہیں اگر میں کسی کو بناتا بھی اپنا مشیر اور گواہ اور کسی کی موجودگی اور حاضری میں میں یہ سب کرتا بھی تو یہ شیطان اور اس کے ساتھ ہی مجھے ملے تھے یہ کمراہ لوگ خود بھی کمراہ اور دوسروں کو کمراہ کرنے والے تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو یا اپنا معین اور مددگار بنانے والا نہیں تھا جو آیت نمبر پچاس اور آیت نمبر اکاون گزری ہے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابلیس شیطان جو ہے اس کی بھی ذریت ہے اس کی بھی نسل ہے جس طرح سے آدم علیہ السلام کی ایک نسل ہے جس سے ہم انسان ہیں اسی طرح سے ابلیس اور شیطان کی بھی ایک نسل ہیں ایک سلسلہ ہے ذریت ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا افتت تخذونہ و ذریتوں کیا تم لوگ ابلیس شیطان اور اس کی ذریت کو بنائے ہوئے ہو اپنا دوست تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس شیطان کی بھی ذریت چلتی ہے جنات کی بھی ذریت ہے انسانوں کی بھی ذریت ہے ابلیس شیطان کی ذریت ہے لیکن ان کی ذریت ابلیس شیطان کی ذریت جو ہے اور اس کی جو نسل ہے اولاد ہے وہ کیسے پروان چلتی ہے کیسے چل رہی ہے کیا نظام ہے کیا سسٹم ہے کیا انسانوں کی طرح سے شادی وغیرہ کا جو نظام ہے اسی حساب سے اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے لیکن اتنا یہ تیہ ہے کہ ابلیس شیطان کی بھی نسل ہے اور ایک حدیث میں بھی اس طرح کی بات آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بھی نسل ہے اور اس کی بھی نسل پیدا ہوتی ہے چنانچہ ایک حدیث میں یہ آیا ہے لَا تَكُنْ أَوَّلْ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْءِ وَلَا آخِرْ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فِيْهَبَازَ الشَّيْطَانُ وَفَرِخُ کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور نہ ان لوگوں میں سے بنو جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں اس لیے کہ بازار ہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے اور بچے دیئے تو اس روایے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیش شیطان کی بھی ذریعت ہے واللہ علم اس سباب آیت نمبر باون ففٹی ٹو فرمایا اللہ حب العالمین نے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَائِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا سورہ قحف آیت نمبر باون ففٹی ٹو وَيَوْمَ اور جس دن وَمِنز اور یوم دن اور جس دن یقولو کہے گا اور جس دن وہ کہے گا کون کہے گا یعنی اللہ کہے گا وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن اللہ کہے گا نَادُو کیا کہے گا نَادُو آواز دو نَادُو نِدَا سے ہے نِدَا پکارنے کو کہتے ہیں آواز دینے کو کہتے ہیں نِدَا اسی سے نَادُو پکارو آواز دو کن کو شرکائی میرے شرکا کو میرے شریکوں کو شرکائی اللَّذِينَ زَعَمْتُم میرے ان شریکوں کو میرے ان شرکا کو جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ میرے شریک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ تنہا اور اکیلہ ہے اور اس نے تنہا اور اکیلہ ہی پوری کائنات کی تخلیق کی اور اس کی تدبیر کر رہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اس نسبت سے اللہ بلالنہ نے یہاں پر فرمایا کہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھائے کرتے تھے کہ بلاؤ پکارو آواز دو ان کو جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے تو شرکائی اللَّذِينَ زَعَمْتُم زَعَمْتُم جو تم نے گمان کر رکھا تھا ان ہستیوں کو بلاؤ ان چیزوں کو آواز دو پکارو جن کو تم نے گمان کر رکھا تھا کہ میرے شریک ہیں فَدَعَوْهُمْ تو وہ ان کو پکاریں گے وہ ان کو بلائیں گے فَدَعَوْهُمْ دَعَيَدُ بُلَانَا پکارنَا فَدَعَوْهُمْ تو وہ ان کو آواز دیں گے ان کو پکاریں گے بلائیں گے یعنی کافر لوگ مشرک لوگ ان چیزوں کو ان ہستیوں کو جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے قیامت کے دن بلائیں گے پکاریں گے آواز دیں گے چلائیں گے مدد کے لیے فَلَمْ يَسْتَجِبُواْ لَهُمْ تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے فَلَمْ يَسْتَجِبُواْ لَهُمْ استجابہ استجیبو قبول کرنا جواب دینا فَلَمْ يَسْتَجِبُواْ تو وہ جواب نہیں دیں گے لهم ان کو ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے تمام شریکوں میں سے کوئی بھی شریک ان کی پکار کو نہیں سننگے ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے و جعلنا بینهم موبقا اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان و جعلنا اور ہم بنا دیں گے بینهم ان کے درمیان موبقا ہلاکت کا سامان ہلاکت کا سامان بنا دیں گے اس آیت میں اللہ تعلمین نے قیامت کے دن مشرقین کا حال بیان کیا ہے کہ اللہ حب العالمین انہیں قیامت کے دن مخاطب کر کے کہے گا کہ جنہیں تم دنیا میں میرے ساتھ اپنا شریک بناتے تھے میری عبادت میں انہیں شریک کرتے تھے تم انہیں مدد کے لئے پکارو تاکہ آج تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ حب العالمین بطور زجر و توبیخ کے لعنت و ملامت کے ان سے کہے گا تو وہ انہیں ایک ایک کر کے نام لے لے کر پکاریں گے آواز دیں گے لیکن وہ معبودان ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی کو یہ حمت نہیں ہوگی اور یہ جرعت نہیں ہوگی جس کی بھی اللہ کے سوا دنیا میں عبادت کی جاتی تھی قیامت کے دن یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پرستاروں کو سنیں پرستاروں کا جواب دیں اپنے پوجھنے والوں کہ کوئی مدد کرے یا اس کے بارے میں کچھ صفائی یا وقالت پیش کریں کسی کو ہمت نہیں ہوگی اللہ حب العالمین نے آخر میں یہ فرمایا اس آیت میں کہ اللہ حب العالمین ان کے اور ان کے معبودوں کے لئے سب کے لئے اللہ حب العالمین جو ہے نا ہلاکت کا جو سامان ہوگا ہلاکت کی جو جگہ ہوگی سب کو اللہ حب العالمین جو ہے نا ان کی طرف کہنے کو جانے کو کہے گا اور انہیں رسید کر دے گا یہ فرمایا وَجْعَلْنَا بَيْنُمْ مَوْبِقَىٰ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ان کے لئے خود ان کے لئے بھی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو اور جن کو وہ شریک کرتے تھے دونوں کو ہم ہلاکت کی جگہ میں ڈال دیں گے یعنی جہنم کے عذاب میں ڈال دیں گے جو بُتھ ہیں پتھروں کے وہ بھی اندھن ہوں گے جہنم کے اور ہر وہ معبود جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی اور وہ اس سے راضی تھے اور خوش تھے منا نہیں کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے رہے وہ انبیاء اکرام اولیاء اور صالحین جو شرک سے دور تھے اور شرک سے روکتے تھے پھر بھی لوگ لوگوں نے ان کو شریک بنایا اللہ کا تو وہ اس حقم میں نہیں ہیں تو اللہ بلالبین ان سب کو شریک کرنے والوں کو اور جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے سب کو جہنم میں ڈال دے گا اس کا یہ بیان اس کا بیان اس میں اس کا ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کے درمیان معبق کا ایک معنی تو ہلاکت کا سمان دوسرا معنی معبق کا یہ بھی ہوتا ہے کہ عداوت اور دشمنی کیا مطلب اللہ حب العالمین قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے عداوت اور دشمنی پیدا کر دیں گے عداوت اور دشمنی پیدا کر دیں گے اور ایسی عداوت اور دشمنی دونوں کے درمیان ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کو سننا بھی گوارہ نہیں کریں گے اس لیے اللہ حب العالمین جب ان سے کہے گا کہ پکارو اپنے شرکا کو تو وہ ان کا جواب نہیں دیں گے تو عداوت اور دشمنی کے معنی میں بھی ایک ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ حب العالمین حائل کر دے گا ان کے درمیان ایک حجاب ایک فاصلہ ایک آر ایک دیوار حائل کر دے گا وہ فاصلہ کیا ہوگا یہی اداوہ دشمنی کی تو آیت نمبر باون کا یہ ترجمہ اور تفسیر ہوئی اس کے بعد آیت نمبر ففٹی تھیری آیت نمبر ترپن میں ہیں اچھا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے یا جانے میں شرک کرتے ہیں اور اولیاء سادرہین وغیرہ کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اس امید پر کہ خیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے اور ہم ان کا دامن پکر لیں گے اور یہ ہمیں نجات دے دیں گے تو ان کی یہ سمجھ جو ہے نا بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت بڑی ناسمجھی ہے ایسا نہیں ہوگا اللہ حب العالم نے فرمایا کہ وہ پکاریں گے اپنے شرکا کو تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کوئی مدد نہیں کر پائیں گے اللہ حب العالمین نے اشارت فرمایا ورأ المجرمون النار فظنو انہم مواقعوها ولم یجدو عنہ مسرفا سورہ قحف آیت نمبر 53 ورأ المجرمون النار اور مجرمین دیکھیں گے جہنم کو ورأ المجرمون النار ورأ دیکھیں گے المجرمون مجرمین گناہگار النار جہنم کو ورأ المجرمون النار اور مجرمین جہنم کو دیکھیں گے فظنو تو وہ گمان کریں گے یعنی وہ یقین کر لیں گے ذن یہاں پر یقین کے معنی میں فظنو تو وہ یقین کر لیں گے کیا یقین کر لیں گے انہم کہ وہ مواقعوها اس میں چھونکے جانے والے ہیں اس جہنم کی آگ میں وہ گرنے پڑنے والے ہیں ان جہنم کی آگ میں وہ بھیجے جانے والے ہیں انہم کہ وہ مواقعو وہ گرنے والے ہیں مواقعوها اس جہنم کی آگ میں واقعیقو گرنا ہوتا ہے واقعیواقعو بھی گرنا پڑنا ہوتا ہے تو جب مجرمین قیامت کے دن جہنم کو دیکھیں گے یعنی میدان محشر میں جب جہنم کو مجرمین کفار مشرقین اور بدکاروں کے سامنے لائے جائے گا تو ایسے لوگ سمجھ جائیں گے یقین کر لیں گے کہ یہیں ان کا ٹھکانہ ہے یہیں ان کو جانا ہے وہ سمجھ لیں گے وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَسْرِفَا اور وہ نہیں پائیں گے وَلَمْ يَجِدُوا اور وہ نہیں پائیں گے أَنْهَا یعنی جہنمیوں کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی احساس ہو جائے گا یقین ہو جائے گا اور انہیں برا خزن اور ملال لاحق ہوگا اسی کی طرف یہاں اشارہ بعض روایات میں ہیں کہ کافر لوگ ابھی چالیس سال کی مسافت پر ہوں گے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں جانا ہے جہنم ان کا ٹھکانا ہوگا تو یہ ہے آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 آیت نمبر 54 سورہ قحف کی وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا ترجمہ وَلَقَدْ سَرَّفْنَا اور ہم نے بیان کر دیا ہے وَأَوْرْ لَقَدْ یقیناً بے شک ضرور بزرور سررفنا بیان کر دیا ہے ہم نے سررفنا ہم نے بیان کر دیا ہے واضح کر دیا ہے کھول کھول کر بتا دیا ہے سررفنا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں ہم نے بیان کر دیا ہے کیا لِلْنَّاسِ لوگوں کے لیے نَاس منس لوگ لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کر دیا ہے ہم نے کیا مِنْ کُلِّ مَثَلْ ہر ایک مثال ہر ایک طریقہ مِنْ کُلِّ مَثَلْ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقہ بیان کر دیا ہر مثال بیان کر دیا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہم نے بیان کر دیا ہے حق کا راستہ ہم نے بیان کر دیا ہے اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہم نے ہر طریقہ اختیار کیا طرح طرح کی مثالیں ہم نے دی پچھلے قوموں کے واقعات ہم نے بیان کیے اور اپنی توحید اور اپنی قدرت کے دلائل اور براہین ان کے سامنے پیش کیے بہت ساری نبیوں کو ہم نے موجزات سے نوازا ہم نے انہیں واضح نصیحت کی ہم نے انہیں ترقیب اور ترحیب سے دعوت دی یعنی انہیں نیک لوگوں کا جو انجام ہے اس نے انجام جنت اور اس کی نعمتوں کا ان کے سامنے ذکر کیا جو بدکار لوگ ہیں ان کو جو عذاب ہوگا جہنم کا اس کو بتا کر ہم نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی یعنی ہم نے ہر طریقہ اختیار کیا راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت کے راستے پر لوگوں کو آنے کے لیے حق کا راستہ بیان کرنے کے لیے ہم نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا مگر قرآن میں ہم نے بیان کر دیا طرح طرح سے انہیں سمجھایا دین حق کو طرح طرح سے انہیں ہم نے آگاہ کیا ہم نے انہیں ہوشیار کیا یہ بیان ہے اس کو بیان کیا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے سیدھے راستے پر آ جائیں ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں خفر سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ دیں ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیا قرآن کے اندر اور انسان بڑا جھگرالو ہے وکانالانسان اکثر شئین جدہ اور انسان سب سے بڑا جھگرالو ہے وکانالانسان اور انسان ہے اکثر سب سے زیادہ اکثر شئین ہر چیز سے زیادہ جھگرالو یعنی تمام مخلوقات میں انسان جو ہے نا سب سے بڑا جھگڑالو ہے جنات ہوں یا حیوانات ہوں تمام کے مقاولے میں انسان جو ہے نا یہی سخت جھگڑالو ہے سب سے بڑا جھگڑالو ہے جدلہ جدال سے ہے جدل سے ہے بحث اور جدال کرنے والا جھگڑا کرنے والا باتیں بتانے والا بنانے والا وقاندل انسانوں اکثر شئیئن جدلہ یعنی اللہ علمہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو اپنی جو ہے نا پوری ذمہ داری پوری کردی انسان کو حق کا راستہ بتا دیا طرح طرح سے سمجھا دیا لیکن انسان ہے ہی بڑا جھگڑالو اس کو یہ چاہیے تھا کہ جب سب کچھ بیان کر دیا گیا تو وہ ایمان لے آئے نیکی کے راستے پر چلے کفر اور سرکشی کا راستہ چھوڑ دے گناہوں سے توبہ کرنے لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے ان سارے طریقوں کو اس نے اگنور کر دیا اور واضح نصیحت کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوا اور یہ دلائل ابراہین اس کے لئے کارگر نہیں ہوئے کیونکہ وہ باتیں بہت بناتا رہے کیونکہ وہ اُلٹی فضول کی باتیں کرتا ہے اور وہ بیکار کی بحث کرنے لگتا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے اس کے بعد اس میں کہ انسان جو ہے کس طرح سے بحث کرنے لگتا ہے اس سرسلے میں ابن آشور نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث اس طرح سے ذکر کیا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے رات میں کھٹ کھٹایا دست تک دی اور ملقات ہوئی تو کہا اللہ تسلیان کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو رات کا وقت تھا تو کہا کیا تم دونوں قیام اللہ نہیں کر رہے ہو نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول انما انفسنا بید اللہ انشاء ان یبعثنا بعثنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اٹھا دیتا اور ہم اٹھ جاتے اور نماز پڑھتے اس طرح سے علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو کہتے ہیں کہ فن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور کچھ نہیں آپ نے جواب دیا بس آپ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اپنی ذان پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکل گئے انسان بڑا جھگڑا لوگ ہے انسان بڑا ہی سخت جھگڑا لوگ ہے یعنی اس طرح سے انسان بحث کرتا ہے تو اسی کا بیان یہاں پر اللہ رب العالم نے کہا وَقَانِ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَئِنْ جَدْلَ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کو کچھ بتائیں دین کی باتیں بتائیں دین کی طرف انہیں بلائیں اچھی باتیں بتائیں تو طرح طرح کی باتیں بنانے لگتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں تقدیر کا بہانہ کرنے لگتے ہیں اور دنیا کی مشغولیت کا حوالہ دینے لگتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں اللہ رب العالم نے فرمائے وَقَانِ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَئِنْ جَدْلَ انسان ہے ہی سب سے بڑا جھگڑا لوگ آیت نمبر پچپن میں اللہ رب العالم نے کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور نہیں روکا ہے لوگوں کو وَمَا اور نہیں مَنَعَ النَّاسَ روکا ہے لوگوں کو اَنْ يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائیں اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى جب ان کے پاس ہدایت آگئی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں معافی مانگیں طلب کریں یعنی کیا مطلب اس کا یعنی کہ لوگوں کے پاس دینِ حق آ پہنچا ہدایت کا راستہ ان کے سامنے بیان کر دیا گیا باوجود اس کے وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہیں مانگی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ مگر یہ انتظار مگر یہ بات کہ ان کے ساتھ بھی گزشتا قوموں جیسا معاملہ آجائے ان کے ساتھ بھی اِلَّا مَگر اَن یہ تَأْتِيَهُمْ کہ آجائے ان کے پاس سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ گزشتا لوگوں کا معاملہ یعنی جس طرح سے گزشتا لوگوں پر ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا اسی طرح سے لوگ مکہ کے کفار و مشرقین اور ہر زمانہ کی کفار و مشرقین جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں یا انہیں بھی یہی انتظار ہوتا ہے اور اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں آگے مزید بات واضح ہوگی اَوْ يَأْتِيَهُمْ الْأَذَابُ قُبُلَ یا ان کے پاس آجائے عذاب قُبُلَ بِلْكُل کھلا ہوا کھل لم کھلا اَوْ يَأْتِيَهُمْ الْأَذَابُ قُبُلَ یا ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب آجائے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور کفر کے راستے پر رہتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے پاس ہماری حجتیں نہیں پہنچی ان تک دعوت نہیں پہنچی یعنی اکثر و دیشتر لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا دلیلیں ان کو نہیں دی گئی ایسا نہیں ہے سب کچھ واضح ہو گیا ان کے سامنے لیکن پھر بھی وہ اپنے کفر پر اسرار کرتے ہیں اور گویا کہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے قوموں پر عذاب آیا تو ان پر بھی عذاب آئے تو اس وقت یہ ایمان لے آئیں مارے ڈڑھ کے یا پھر یہ کہ قیامت کے دن قیامت کا دن آئے اور اس دن اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں جہنم کا عذاب تو اس وقت وہ ایمان لے آئیں یہ حال ہے اکثر دشتر کفر کرنے والوں کا کہ وہ لوگ اسی وقت ایمان پر اور اللہ سے استغفار پر آمادہ ہوتے ہیں جب یا تو دنیا میں ان کے پاس اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے یا پھر قیامت کے دن وہ ایمان لائیں گے یا استغفار کریں گے جب جہنم کا عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ حال ہے عام طور سے لوگوں کا اسی بات کو آیت نمبر پچھپن میں اللہ حب العالمین نے ارشاد فرمایا حالکہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اللہ کا جہنم کا عذاب سامنے آ جائے گا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت ایمان اللہ کے کوئی فائدہ نہیں لیکن اکثر و بیشتروں کا یہ حال ہے کہ وہ جھگڑالو ہوتے ہیں دنیا میں جو اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا کتابوں کو نازل کیا علماء اور دعات کے ذریعے سے دین حق ان کے سامنے واضح کر دیا تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت ایمان لا کے اور نیک عمل کر کے نہیں مانتے ہیں لیکن جب کوئی اس طرح کی مسئبت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں یا قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں تو ان دونوں ہی حالتوں میں ایمان لاکر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے آیت نمبر ففٹی سکس میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِزُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّفَذُوا آیَاتِ وَمَا اُنذِرُوا حُزْوَا آج کے درس کے آخری آیت سورہ اکاف آیت نمبر ففٹی سکس وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اللہ رب العالمين نے فرمایا کہ اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو وَمَا اور نہیں نُرْسِلُو ہم بھیجتے ہیں المُرْسَلِينَ رَسُولُونَ کو مُرْسَلِكِ جَوْا مُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں إِلَّا مَگر مُبَشِّرِينَ خُشْخَبْرِ سُنانے والے بنا کر خُشْخَبْرِ دینے والے مُبَشِّرِ کی جَوْا مُبَشِّرِينَ بشارت دینے والے خُشْخَبْرِ سُنانے والے خُشْخَبْرِ دینے والے یعنی ہم رسولوں کو جو بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو جنت کی خُشْخَبْرِ دینا وَمُنْزِرِينَ اور درانے والے بنا کر منظرین منظر کی جمعہ منظرین انذار سے اور درانے والے بنا کر یعنی ہم جو رسولوں کو بھیجتے ہیں اس کا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے جو کفر والے ہیں اور بدکار لوگ ہیں ان کو جہنم سے درانا تو وہی فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ اور ہم رسولوں کو خُشْخَبْرِ دینے والے اور درانے والے بنا کر بھیجتے ہیں وَيُجَادِلُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيُجَادِلُوا اور جھگڑتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو کفر و کفر کرتے ہیں کیسے جھگڑتے ہیں بِالْبَاطِل بَاطِل کے ذریعے سے یعنی ان کے پاس جو باطل دلیلیں ہیں باطل شبہات ہیں شقوق ہیں ان کے ذریعے سے وہ اہلِ حق سے جھگڑتے ہیں حق بات کو نہیں مانتے ہیں اپنے باطل دلیلوں کے ذریعے سے اپنے باطل شبہات کے ذریعے سے بیجا تاویلوں کے ذریعے سے لِيُدِ حِزُو بِهِ الْحَق تاکہ اس کے ذریعے سے ختم کر دیں حق کو تاکہ شکست دے دیں حق کو لِيُدِ حِزُو بِهِ تاکہ باطل کر دیں حق کو لِيُدِ حِزُو بِهِ الْحَق تاکہ وہ باطل کر دیں حق کو دحض کیا اصل مرکتب ہوتا فسرنا اور وہیں سے جو ہے کسی چیز کے زوال کے لیے یا باطل ہونے کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا تو اد حضائیود حضور سے ہے لیود حضور بہی الحق مطلب باطل کرنے کے معنی میں کہ یہ جو کفار لوگ ہیں وہ باطل دلیلوں کے ذریعے سے اور شکوک و شبہات کے ذریعے سے جھگڑتے ہیں بحث کرتے ہیں جڑال کرتے ہیں مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے سہارے جو حق بات ہے دین حق ہے اس کو باطل کر دیں اس کو زیر کر دیں اور انہوں نے بنا رکھا ہے یا بنا ڈالا ہے کیا آیاتی میری آیتوں کو وما انظرو اور اس چیز کو جس سے ان کو ڈرائے جاتا ہے وما انظرو اور جس سے وہ ڈرائے گئے میری آیتوں کو اور جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اس کو بنا ڈالا ہے کیا مزاق بنا ڈالا ہے دل لگی مزاق مزاق بنا ڈالا ہے تو آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو اس نے کیوں بھیجا ہے ایمان والوں اور نیک لوگوں کو خوشخبری سرانے کے لیے اور جو کفر والے ہیں اور بدکار لوگ ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اس لیے بھیجا ہے لیکن جو کفار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا شیوہ یہی ہوتا ہے کہ بے بنیاد دلیلوں کے ذریعے سے حق کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اس کو چھٹلاتے ہیں اس کو مزاق کے طور پر لے لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ جس عذاب سے ڈراتے ہیں اس کا بھی مزاق بناتے ہیں یہ کافروں کا شیوہ رہا ہے اسی کا بیان ہے اس آیت کے اندر چنانچہ کفار مشیکین کس طرح سے باطل اور بے بنیاد طریقے سے جھگڑتے ہیں اس کی ایک دو مثال اس طرح سے ہے کہ وہ رسولوں کو اس طرح سے کہتے تھے کہ ما انتم اللہ وشر مثلنا تم تو ہماری جیسے انسان ہوں کفار مشیکین رسولوں سے کہتے تھے ہم تمہاری بات کیسے مان لیں ہم تمہیں رسول اور نبی کیسے مان لیں تم بھی تو ہماری قوم میں سے ہو تم بھی تو ہماری جیسے انسان ہوں تو کیسے ہم مان لیں کہ تم رسول ہو ہم تمہاری رسالت اور نبوت پر کیسے یہ مان لیں آئے تو دیکھئے کس طرح کی بے بنیاد دلیل ہے یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ وہ انسان ہیں تو رسول نہیں ہو سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول کو بنایا ہے اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کفار مشیکین کہ کس طرح سے جھگڑتے تھے کہتے تھے رسولوں سے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے یعنی رسولوں سے کہتے تھے کہ تم جو کہتے ہو ہم لوگوں کو کہ شرک کیوں کرتے ہو شرک کیوں کرتے ہو کفر کیوں کرتے ہو تو ہم کیا کریں یہ مقدر ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے آتے تو اس طرح سے بہتر طریقے سے جھگڑتے تھے تقدیر کو بہانہ بناتے تھے اپنے فائدے کے لیے تو اسی کا بیان ہے کہ جو کفار اور مشرقین لوگ ہیں وہ مذاق اُڑاتے ہیں اور وہ بے بنیاد دلیلوں کا سہارہ لیتے ہیں تو اس طرح سے آج کا درس ہمارا الحمدللہ اُڑا ہوتا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر پچاس سے آیت نمبر چھپن تک کا ترجمہ اور تفصیل آج کی درس میں ہم نے لیا ہے اور اس درس کا اہم خلاصہ یہی ہوا اور اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے دوستی کریں اللہ والے بنیں نہ کہ شیطان سے دوستی کریں اور شیطان کے نقش قدم پر چلیں اللہ حب العالمین نے سختی سے اس سے منع کیا ہے اور ہر حال میں ہمیں اپنے دین حق پر قائم رہنے کہ اللہ حب العالمین نے تلقین کی ہے اور قبل اس کے کہ قیامت آ جائے یا دنیا ہی میں کوئی عذاب آ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینا چاہیے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے ورنہ پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پھر یہ کی دین کے معاملے میں حضور کی اور بیکار کی بحث نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخش آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیر الجسد جزاکم اللہ خیر جسد